دوستو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ میں نے اپنے نیم کے اندر ایک سونگ کو سیٹ کیا ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے نیم یا پھر کسی بھی ٹیکس کے اندر کسی بھی ویڈیو کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ میں دیکھا ہے وہ بھی اپنی کائن مارشٹر ایبلیکیشن کے ذریعے تو دوستو میں ہوں عبداللہ سائم آپ دیکھ رہے ہیں میرے عبداللہ سائم ٹیک یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ آگا بھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کر لیں ساتھ ہی نوڈیکشن آر پہ کلک کر دیں تاکہ سارے کہ میں کوئی ویڈیو پلوڈ کروں اس کی نوڈیکشن آپ کو مل جائے دوستو اس طرح کی ویڈیو کریئیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنے کائن مارشٹر ایبلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے دوستو کائن مارشٹر ایبلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک پلس کا ایکون ملے گا تو اپنے پلس کے ایکون پہ کلک کرنا اس کے بعد یہاں سے کوئی بھی ریشیو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں سکسٹی نوائن ریشیو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں آپ کوششیں ملے گا میڈیا کا تو اپنے میڈیا والے اوپشن پہ کلک کر کے بیگرونڈ میں چلے جانا ہے تو یہاں سے آپ نے جو بیگرونڈ چیوز کرنا ہے وہ بلیک کرنا ہے اس کے بعد اوپر سے اوکے کر دینا ہے دوستو بیگرونڈ کا جو سائز ہے آپ نے گیارہ سیکنڈ تک رکھنا ہے یا گیارہ سے زیادہ جتنا آپ کا سونگ ہے اتنے ہی آپ نے اس کا سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس جو سونگا اس کا گیارہ سیکنڈ تک ہے تو میں یہاں بیگرونڈ کا سائز جو ہے گیارہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں گیرہ رکھ لیں اس کے بعد اوپر سے اوکے کر دیتے ہیں جتنا آپ کا سونگا ہوا اتنا ہی آپ نے یہ براہ بریک بیگ روڈ رکھنا ہے اس کے بعد اپنا لیر والے اوپشن پہ کلک کرنا اس کے بعد ٹیکس والے اوپشن پہ کلک کر کے اپنا کوئی بھی ٹیکس ایڈ کر لینا ہے اپنا نیم کا یا پھر کسی کی نیم تک فار ایزامپل میں اپنا نک نیم لکھ دیتا ہوں یہاں کیپٹل میں لکھنا ہے زیادہ سہی رہے گا اس کے بعد یہاں سے لکھنے کے بعد آپ نے اوپر سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو آپ کا سائز مینج کر لینا ہے اس طریقے سے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں فاؤنڈ والے اوپشن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گا آپ کو یہ والا فاؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر اس طرح سرکل آ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے اوکے کرنا ہے اوپر سے اوکے کرنے کے بعد اس طرح سے ہو جائے گا ٹیک ہے آپ نے چھوٹا سا نیچے آنا یہاں ٹول میں تو اس کا جو ہوگا سر یہ والے اس اپشن کو آپ نے اوف کرنا ہے اس کے بعد اوٹلین کو آپ نے یہاں سے اون کر دینا ہے اون کرنے کے بعد دوستو آپ نے اوپر سے اوکی کرنا ہے اور اس لیر کو جتنا آپ کا بیگرون وہاں تک لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کر دینا اس کے بعد آپ نے لیر والے اپشن پر کلک کر کے وہ ویڈیو چوز کرنی ہے جو آپ اس ٹیکس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک سونگ پڑا ہوا تو وہ میں ایڈ کر لیتا ہوں اس کے لئے آپ نے لیر والے اپشن پر کلک کر کے میڈیا والے اپشن پر جانا ہے اس کے بعد یہاں سے جو آپ کے پاس سونگ پڑا وہ ایڈ کر لیں تو میرے پاس یہ بڑا ہے ایڈ کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ نے ٹول میں آنا ٹول میں آنے کے بعد یہاں آپ کی کوئی اپشن ملے گا بلینڈنگ کا آپ نے بلینڈنگ والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں آپ نے تیسے نمبر پہ آ جانا اس طریقے سے تیسے نمبر والد پہ اس کے بعد آپ نے اوپر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو اور لیئر پہ کلک کر کے جہاں آپ نے اس کو مینج کرنا ہے اس طریقے سے رکھیں گے آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر سے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو اس سونگ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے میں اس کی وائی جو اسی وہ آف کر دیتا ہوں کہ تاکہ کوپی رائل نہ آج ہے میرے اس ویڈیو پہ تو یہاں سے میں پلے کر دیتا ہوں دوسرہ ہماری ویڈیو کچھ اس طرح سے کریٹ ہوئی ہے تو آپ اس نیم کو بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی ویڈیو کریٹ ہو چکی ہے فائنلی تو یہاں سے آپ نے اس کو سیو کرنے کے لیے شیئر کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ایکسپورٹ پہ کلک کر کر کے اس کو اپنی گیرلی کے اندر سیو کر لینا ہے دوسرہ اگر آپ کے بعد یہ والا کائم ایمارسٹر نہیں ہے تو آپ کو اسی ویڈیو کو ڈسکرائپسن سے لکھ مل جائے گا آپ وہاں سے کائم اٹھوڈوڈ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لئے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس آر واشنگ اللہ حافظ